وزیراعظم نواز شریف کی فوجی عدالتوں کے خلاف سپریم کورٹ کا متفقہ فیصلہ وزیراعظم نواز شریف کے دوسرے دور میں سیاسی بہران کے نتیجے میں صدر فاروق لغاری، آرمی چیف جہانگیر کرامت اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا تھا اس کے بعد نواز شریف ایک طاقتور وزیراعظم بن گئے جہانگیر کرامت کے صدیفے کے فوری بعد صدر رفیق طارن نے نواز شریف کے ایڈوائز پر بیس نومبر انیس سو اٹھانوے کو فوجی عدالتیں قائم کرنے کا آرڈیننس جاری کر دیا جن کے خلاف انسانی حقوق کی تنظیموں اور وکلہ نے احتجاج کیا فوجی عدالتوں کے خلاف سپریم کورٹ میں پانچ آئینی درخواستیں دائر کی گئیں چیف جسٹس اجمل میاں کی صدارت میں نورکنی فل بینچ تشکیل دیا گیا بینچ میں جسٹس سیدو زمہ صدیقی، جسٹس ارشاد حسن خان، جسٹس ناصر اسلم اور منور مرزا سمے دیگر جج شامل تھے تیرہ روزہ سماعت کے بعد بینچ نے سترہ فروری انیس سو نینانوے کو سات صفحات پر مشتمل اپنا تاریخی فیصلہ سنایا فیصلے میں وہ آرڈیننس غیر قانونی قرار دے دیئے جو صدر تارر میں مختلف تاریخوں میں فوجی عدالتیں قائم کرنے کے لیے جاری کیے تھے سپریم کورٹ نے مقدمات تیزی سے نمٹانے کے لیے نونکاتی گائیڈ لائن کو فیصلے کا حصہ بنایا جس کو مانٹر کرنے کے لیے جسٹس ناصر اسلم زاہد کی نگرانی میں دو رکنی کمیٹی بنائی گئی عدالت عظمہ کا تاریخی فیصلہ نواز شریف کی جمہوری حکومت کے لیے شرمندگی کا باعث بنا سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے اپنے رد عمل میں کہا کہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو غیر آئینی قرار دے کر اپنے اوپر لگنے والے داق کو دھو دیا ہے بینظیر نے کہا کہ عدالت کے فیصلے سے قانون کی حکمرانی قائم ہو گئی ہے بابا جمہوریت نواب زادہ نصر اللہ خان نے فیصلے کو تاریخی قرار دیا فیصلے کے دو دن بعد وزیراعظم نواز شریف نے قوم سے تیس منٹ کے خطاب میں عدالت عظمہ کے فیصلے کو تو تسلیم کیا لیکن فوجی عدالتوں کے حق میں بھی دلائل دیئے